نگرہ حکومت کے قیام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع سیاسی رابطوں میں تیزی نواز صریف کا وزیر آزم شہباز صریف کو ٹیلی فون میں سملیوں کی تحلیل اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات چیت سربران اونلی کی فضل الرحمن کے شکموں پر شہباز صریف سے مشاورت نواز صریف نے مولانا کو اعتماد میں لے کر چلنے کی یقین دہانی کرا دی نواز صریف نے دبائے میں آصف زرداری سے ملاقات کی وضاحت کی لاہور کے سیاسی منظر نامے پر اہم پیش رف دبائے میں نواز صریف سے ملاقاتوں کے بعد آصف زرداری کا لاہور میں ڈیرے جمانے کا فیصلہ ساوک صدر آج لاہور پہنچیں گے اور چند روز قیام کریں گے اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے سربراہ جھانگیر ترین سے ملاقات کا بیمکان اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی پی ٹی آئے چھوڑنے والے دھڑوں کا بڑی تعداد میں پیپلز فاتھی میں شمولیت کا امکان وزیر آزم شباہ صریف اور چودری شجاعت حسین پہلے ہی لاہور میں موجود ہیں پیپلز فاتھی کا پی ٹی ایم سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی ایم کا انتخابی اتحاد بننے پر پیپلز فاتھی لا تعلق رہے گی پی بھی ذرائع کی انتخابی اتحاد کو خسارہ قرار دے دیا پارٹی قیادت ممکنہ انتخابی اتحاد کے بارے میں پارٹی کی رائے لے چکی ہے رہنماؤں کی اکثریت اتحاد کی مخالف نکلی پارٹی حلقوں نے این پی سے سیٹ ایجسمنٹ کا سگنل دے دیا دعویٰ کیا کہ جی ایو آئی اور نون لیگ نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر رکھا ہے آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک کو معاشی استحقام ملا زرداری کے دورے چین کی وجہ سے پاکستان کو سی پیک ملا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دھابیجی ایکنومک زون کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کہا تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی سازش کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف کردارکشی کی مہم چلائی گئی جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا باقی لوگ باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے کام کر کے دکھایا کراچی سمیت پورے سندھ میں ترقی ہو رہی ہے کراچی مزید ترقی کرے گا ناومیدی پیدا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے وزیر اعلی مرادلی شاہ کا شہر قائد سے مطالق منفی رپورٹ جاری کرنے والوں پر ازار برہمی کہا ایکنومک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ مسترد کہتے ہیں ترقی کرتے کراچی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے وزیر اعلی کا کہنا تھا کہ سی پیک صرف سڑکوں اور پاور سیکٹر کا منصوبہ نہیں سی پیک کا آئیڈیا آصف زرداری نے دیا تھا دھابیجی سپیشل ایکنومک زون کا آغاز ہوا ہے جب تک ایکنومک زون نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق کا دا نہیں کر رہا دوہا معاہدے کی پاس دانی نہیں کی جا رہی وفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف نے خبردار کر دیا ٹویٹر بیان میں کہا کہ پاکستان میں پچاس سے ساٹھ لاکھ افغانوں کو چالیس پچاس سال سے تمام حقوق میں یسر ہیں اس کے برعکس پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغانستان کے سرزمین پر پناہ گاہیں دی جا رہی ہیں خاجہ آصف نے واضح کر دیا کہ یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے تمام وسائل بروے کار لائے گا بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے بلوچستان میں امن کے لیے مذاکرات کے حامی جمالی ایڈیٹوریم کوئی ٹامے بلوچستان کے امن سے متعلق تقریب گلزار شمبے کیوئے شرکت شرقہ نے گلزار امام شمبے کی شرکت کو خوشحائن قرار دیا گلزار شمبے کا کہنا تھا کہ سب کو بلوچستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں اور حمایت بھی کرتا ہوں سرفراز بھکٹی نے کہا کہ باتشیت مفاہمت ہی بلوچستان کی امن کا واحد راستہ ہے ظہر ولیدی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا شرقہ نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ممکن ہے عسکریت پسندوں کو صوبے کی وجن کو ہائی جیک کرنے نہیں دیں گے کی تعمیر و ترقی اولین ترجی مشن مشوت میں بول حکومت کی ہم قدم پاک آئیم ایف ڈیل کے مصبت اسٹاپ بول کی خصوصی ٹرانس میشن نامور معاشقی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا اظہار خیال ڈیل کو تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے دیا افواج پاکستان کی کاوشوں کو بھی سرہا اسلام آباد کی سیاحتی مقامات خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو گئے ایف ڈائن کے بعد مارگلہ کی پہاڑیوں پر جنسی زیادتی کا لرزہ خیز واقعہ پولیس نے پہلے واقعے کے ملزمان کا خوج نہیں لگایا نہ دوسرے واقعے کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت ہوئی بڑتی بدمنی سے خوف و حراس بڑھ گیا ٹویٹر پر مارگلہ ٹرینڈ کرنے لگا عوام پولیس کی ناکامی پر سوالات اٹھانے لگے مشن لنکا میں بابر 11 کا پہلا امتحان سری لنکا کے خلاف پہلا ٹیسٹ کل سے گال میں کھلا جائے گا گرین کیپس نے میزوان ٹیم سے دو دو ہاتھ کرنے کا پلان فائنل کر دیا سرپراز احمد وکٹ کے پیچھے گلوز پھانیں گے رزوان کے بطول بیٹر کھلنے کا امتحان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز آئی سی سے ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہوں گی پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے